السلام علیکہ یا خاتم النبی وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا رحمت العالمین بعد از عبدالسلات درود خاتم الانبیاء علیہ تحییت و وسنہ سرور انبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء اشرف الانبیاء زینت بزم انبیاء حسن کائنات جانے کائنات فخر کائنات بائی سے وجہ تخلیق کائنات شمس الدوخاء بدر الدوجہ نور الہودا احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بے شکر انتوبار قابل عزت قابل احترام جمیح حاضرین اقرامی قدر میں اور تسیل اللہ تعالیٰ دی توفیق نار اس وقت برادر محترم بھائی محمد سجاول صاحب انہ دی والدہ محترمانے سالے سواب دے حوالے نال ختمے چہلم دے انوان تو اس منعقدہ پروگرام دے اندر حاضرہ اللہ تعالیٰ حاضری میرے واسطے بھی پادے واسطے بھی اور بالخصوص انہ دی والدہ واسطے بخشیدہ سامان بنا ہے اتاری صاحب نے بھی گزارش کی تھی ہوگا باہی جانوی کہہ رہے سامن بار بارے اگر بندی رکین گے نبی اگے اید روتی لاگ گاؤ تو مناسب نہیں ہوگا پھر ساری توجہ دری ہو جائے گی کہ گفتگودہ تسلسل ٹوٹ جائے گا ویسے تو سنجیتے بھی بیٹھے وہ سونے لگ دی رسطہ جس ورے چھوڑ دوگے تو خود بھی بندہ آ جائے گا اب گیا آجو تسی پہلے شکریہ بیٹھنا تو ہے نا جی جساں سوڑے دور بیٹھو گے تاں بھی بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ گے تاں بھی بیٹھے ہو صرف ایک اگرہ تسلسل برقرار رہے گا میں کچھ بیان کروں واسطے بیان کروں واسطے قرآن مجید فرقہ نے حمید دی ایک آیت اور جسامنے تلاوت کی تھی اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْهِ اِخْسَانَا اے انسانسی تنو والدین دے متعلق وسیعت کرنے دوما زاتن رضی کرے والد داوی اور والدہ داوی اتنے جملے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرمایا حَمَلَتْهُ اُمْوْهُ اگر صرف ماندہ ذکر ہے کہ ماندہ انہوں حمل وچ رکھتی قُرْحَنْ وَوَدَاتْهُ قُرْحَا ایک تکلیف تو گزر کے دوسری تکلیف دی طرف میرا اور توڑا یہ عقید ہے کہ اللہ چاندہ تے بغیر ماں باپ تو بھی تخلیق کر سکتا اگر بغیر ماں باپ تو حضرت آدم لی تخلیق ہو سکتی ہے تو میری تو اڈی بھی ہو سکتی ہے میری ذات کن کہہ کہ زمین بنا سکتی ہے میرے تو اڈی وجود انہوں نہیں بنا سکتی ضرور بنا سکتی ہے لیکن جو کچھ ہوگئے اللہ ہو بھی جاندہ ہے جو کچھ ہو رہے ہیں اللہ ہو بھی جاندہ ہے جو کچھ ہونا ہے اللہ اللہ نے پتا سی بھائے میں نصاب زندگی ہی نہیں تکلیق کرنا ہے کہ بندہ کمزوری تو طاقت پھر طاقت تو کمزوری دی طرف جائے گا بچپن کمزوری ہوں دی ہے جوانی طاقت ہوں دی ہے بڑاپا پھر کمزوری ہے والدین اللہ تعالیٰ دی عظیم نعمت نے اور نسل انسانیت دی بقا واسطے اللہ تعالیٰ نے رشتے تخلیق فرمائے اور جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی دی ڈیوٹی لائی ہے نا جی اللہ یہ بہتر جاندہ نے اصل مدعات ہے اللہ ہی جاندہ نے لیکن جو سانو سمجھ آئی ہوئے آئی ہے کہ اللہ نے جتنی ڈیوٹی لائی ہے وہ دے واسطے عجر بھی اتنے ہی زیادہ رکھے میں اکثر ہی کہنا ہو نا بھی اے سوچ کے چھڑو ہاں سواب تے سزا جزا نو سوڑی دیرواز تے چھاڑ دینے اے سوچ کے اپنے والدین اللہ بلائی کرو کہ کالا سو بھی بڑھے ہونے اور جتنا والدین نے وقت سانو دیتا ہے اتنا تیسی دیئے نا جی کم بس کم پنجی سال تسامی تے پنجی سال میں بھی اپنے والدین بھی ذمہ داری رہا ساڑھی روزی روٹی آر چیز پڑھائی تعلیم سارا خیال کون کر دے رہے ہیں آئی باپ ہی کر دے رہے ہیں اصلا کھان دے لائک نہیں ساں ساڑے مووچ لکم پا کے آپ راج جن دے ساں اصلا کمان دے لائک نہیں ساں کما کے لے آکے نویں ساں نو پہن آکے خوش آپ ان دے ساں دن بر مزدوری کر کے تشام نو واپس اندہ سی پتر نو سین وچ کھیڑ دا وحدہ سی تکاور دور ہو جن دی اتر لتھڑا یا اندہ سی گوشت گاندھنا آلتے مان لوکمہ مووچ پان لگ دی سی راکے دور پہن دی سی کیونہ پنجی سال ساڑے واسطے بہترین وقت میرے حال توجہ کرنی ہے بہترین وقت رہا اسے کر لو زندگی دے پنجی پہلے تو پنجی پنجی تو پنجا پنجا تو پنجتر یہی نصاب زندگی ہے دی زیادہ تو زیادہ ہوں ایسے دون شاڑ پینٹ تو اگے کو نہیں جاندے پہنے 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 پر لگر اتنے بھی کر لیئے تو پنجی سالوں نہ سانوں دیتے نہیں اگر اسی پنجی سالوں نہ دے دیئے تو کیا کوئی محروم رہ جائے گا دنیا بچ اور انہوں نے زندگی دہ بہترین حصہ سانوں دیتا ہے بہترین جوانی دی زندگی بہترین ہے نا جی حضور آقے نیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جوانی دہ ایک سجدہ بڑھا پہ دے ہزار سجدے تو بہتر ہے جوانی دا ایک سجدہ بڑھا پہ دے ہزار سجدے تو بہتر ہے بڑھا پہ دی بھی توفیق مل جائے تے بڑی گالے لیں یہ کوئی بندہ نیکی علٹور پاوے تے خوش ہویا کرو دے تے تراز نہ کریا کرو باب سو چوے کھا کے تے بلی آجنوے ساڑھا ایک معاورہ میں دی اسی بول دے رہنے حضراتی دی محتشم خوش ہو با بندہ نیکی علٹوریا تے آئینا حضور نے فرمایا اوہ خود جاندہ ہے اس نے تقدیر لیک چھڑی یہ بندے دی بندہ چنگے عمل کردہ 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 جنت دے اتنا قریب توڑ جاندہ ہے کہ ایک بلیشت ایک قدم دا بھی ذکر ایک بلیشت دا بھی ذکر دو حدیثیں جنت دے اتنا قریب آجندہ ہے تقدیر غالب ہو جاندہ ہے دوزخوی توڑ جاندہ ہے تقدیر غالب آجندہ ہے کفر نکل جاندہ ہے کوئی ایسی زمان تو نکل جاندی ہے کفریہ کلمہ کافر ہو جائے گا ایک بندہ دوزخ دے اتنا ہی قریب توڑ جائے گا پھر اوہ دی تقدیر اوہ دی رحمت اوہ دا فضل غالب آجائے گا کوئی اوہ دے کوئی کام ایندہ کروائے گا ابھی حضور دی بارگاہ میں چاہے نہیں آخر ارز کردہ نہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے نماز نہیں پڑھنی حضور فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے زکاة نہیں دے نہیں فرمایا حضور فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے روزے نہیں رکھاں گا فرمایا ٹھیک ہے حضور تے نکائے نبو اتنال ویخر حسن ایدی رہی تھوڑی گئی ہے ایدی رہی تھوڑی گئی ہے کلمہ پڑھایا تے جہا دی طرف جا رہے حسن میدانے جہا دوچ گیا تے شہید ہو گیا حضور ادی لاش مبارک تھے نا جس میں مبارک تھے کھلو کے فرمایا عمل تھوڑا کی تاسو پر عجر بڑھا پا گیا عمل تھوڑا کی تاسو عجر پڑھنے دانا مان کریں تو ناکھی پڑھیا پڑھیا پوچھ بار کا عارس دیوے پا میں روڑ دیوے دد امیہ سا پر مدنے نا برا بندہ میں لبن ٹوریا برا لبا نہ کوئی برا بندہ میں لبن ٹوریا برا لبا نہ کوئی اپنے اندر چاہتی پائی میں تھی برا نہیں کوئی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخے جنتگی اوہ جڑا نیکیل ٹوریا ایسا تھا نہیں ٹوریا جو ایس جن لے اللہ جو انہیں پسند کر لیا تھے آگیا سیودی پسندتیں اطراز کرنے پر میرے موضوع نہیں آئے میں برکت واسطے جملے تو اٹھے سامنے پیش پیا کرنا پس اطراز بھی چنگیاں چیزیں تھی کیتے مولوی صاحب قبر دکھلو کے اضان پڑھ دینا جی اطراز شروع مولوی صاحب اضان تو پہلا درود پڑھ لیں انتے اطراز شروع مولوی صاحب جناتے تو پا دعا مگ لیں انتے اطراز شروع ایک لے دنے کی مہیت تک گھوڑے دڑا کے تو نہ ٹھول بجا کے کھڑی یہ مہیت قبرستان دی طرف کوئی کس اطراز نہیں کیتا کوئی اطراز نہیں اطراز بھی ہوئے تھے کس چیز اٹھے جیڑا نیک کام سی چنگا کام سی دارا نیکی دے اطراز نہ کرو براہ انو رکو جی روک شک دے ہوتے اچھائی جیڑی ہو رہی انو انو بے ہو خود رات سے دی محتشم میں عرض کر رہے ہیں کہ زندگی دا نصاب دے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا پنجی سال پنجی تو پنجاس سال پنجاس سال پنجاس سال نصاب ترہے وانڈ لینے سانو والدین نے زندگی دے کیمتی ترین دن دلتے رہے ہیں کیمتی ترین جوانی دے کیمتی ترین انو انو ساڑے اٹھے صرف کیتے رہے ہیں ایک نوجوان نے حضور دی بار گا بچائیا کہ کہنے میرے باپ نے میرا مال کھو لیا ہے کمان دے لائپ جو ہو گئے ہیں ان پائنسو کہتے دیکھتے دیکھتے صحابی پوچھ لی دے یہ ہو کال دے دیتے سان آج پھر منگ دے اوپے وہ تے بیڑا بول گیا نا جو دو سویرے سکول جانے بھی مانگ لیندے سان واپس آکے کہن دے سان پھر کٹو دے کٹ دین دے سان عشاء ان دیسی تے کہن دے سان کٹو دے کٹ دین دے سان مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے جدائیوں کا غم میں نے شاہ سے گل کو بچھرتے دیکھا ہے منو اجیہ اویلہ یاد ہے اللہ دی حزت دی قسم میں اپنے باپ نے کیا میں جاگری لینے باپ مارے مو نڑکیا پتر میرے کوئی پیسے کوئی نہیں میں کہا اببا جی منو نہیں پتا منو چاہی دے نیدہ آگئی ہے پتہ نہیں کتھو مانگ کے لیندے ہونے پتہ نہیں کتھو نیدہ لے دنو یاد کرو جدو آپ پرانے پاکے نا انگلی پکڑ کے جاندہ سی نا انہوں اپنے پرانے نہیں سر لگ دے انہوں اپنے پرانے نہیں سر لگ دے آئی دیسا مانگ لے دے نا یہ صاحب پکال جو دیتے سنال پھر یہ صاحب تو وڈی پاکے نصیبی یہ میری توڑی میری توڑی میں ویش شاملہ اببا جی توڑی کھانگنا منو راتی نیدر نہیں پہی دی تو سی کھانگ دیو میری نیدر خراب ہو جاندی ہے وہ بیڑا بول گئے ہوں جدو تیری نیند باستے اپنی نیند قربان کر دے سنال جدو تیری نیند باستے سب کچھ قربان کر دے ان دے سنال تیری نیند روٹے اپنی نیند تچین قربان کر دے ان دے سنال وہ نجوان حضور دی بار کا بچائے نا تھی آکے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا مال کھولے حضور فرمائے جا باپ نو بلا کے لیا باپ کر گیا تو جا کے کہن دے حضور بلا رہے حضور دا نا سنے ہاں تھی دل ٹھرے ہاں حضور بلایا کچھ کرنگے حضور بلایا نا تھی کچھ مرم پٹی کرنگے نا جی دکھے آوے بندہ غمانہ سینہ پڑے آوے دل دکھے آوے حضور دا نا سنے ہاں تھی تیز رفتاری نہ راہ گے لبایا کہ یا رسول اللہ سنے ہاں تھی ساں منو بلایا ہے حضور فرمایا ہاں بلایا ہے آکہ انحمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگلے جملے سنن کے اٹھار جاؤ حضور نے فرمایا تیرا پتر ہے جی میرا پتر ہے فرمایا تنو پتہ انہیں تیرے تے کیس کر دیتے ہیں تنو پتہ بھی انہیں تیرے تے کیس کر دیتے ہیں باہتنی آنکھا نام ہو گئی ہیں ہاں سو نکل آئے حضور کرتا ہے حضور کر سکتا ہے جوان جو ہوں گیا تمان دے لائک جو یا رسول اللہ ہونے کر سکتا ہے ہونے نو اختیار ہیں مردین دا مالک ہو گئے ہیں حضور آکھ 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 آک سنیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام حضور فرمایا دکھانا پر ہے سینہ جی سینہ میں ایک سر نوجوانوں کہنا ہوں نا تکریر ویچے تبلیغی ہے کوئی تنزیہ تکیندہ نہیں میں ایک سر کہنا ہوں نا ایک پریشان نظر ہے وہ نے تھی بٹھا کہ انہوں تری روپی دی چاہا کڑا کام میں دی پلا کے کور بیٹھ کے گم سن لے آجے رب دی عزت دی قسم و لذت نماز بچ بھی نہیں میں قسم اٹھا گیا اللہ دی عزت دی قسم و لذت کسے نماز بچ بھی شاید تو انہوں نہ ملی ہوگی جیڑی لذت ہوتا درم سن کے ملی ہوگی اے میرے مصطفیٰ دی شنت بھی ہو جائے گی میرے رابطہ فرمال بھی پورا ہو جائے گا آقا فرما لوگو جنا کسے ٹوٹی ہوئے دل انہوں جوڑے گا رب بغیر حسابتو انہوں جنت اتا کرے گا بغیر حسابتو انہوں جنت اتا کرے گا وہ دل دکھی ہے سینا حضور بھی بارکہ بچایا حضور فرمایا وہ گال سنا عرض کردہ یا رسول اللہ جیسے میرا پتر حسابیا منگدہ سی میں میرے کلو دولت دا جیسے پیسے دیتے سو دا حسابیا منگدہ سی میرے کلو یا رسول اللہ وہ بیڑا یاد آگیا حضور فرمایا کیڑے بیلے دیں گلنا یا رسول اللہ میں دن بر مزدوری کر کے جدو واپس آمدہ سا نہ تے سونا فرود خریدہ سا سونا فرود خریدہ سا لے آ کے دو کہ اپنی بیوی نو دن دا اندہ سا اللہ دی عزت دی قسم سونے تیرے بدو ہاں چیرے دی قسم جدو میرا پتر کھاندہ سی مہرات جاندہ سا یا رسول اللہ دن بر مزدوری کر کے عرب دی گرمی تے عرب دی تا پش میں دن بر مزدوری کر کے جدو کارل اٹھ دا سا میں انہوں اپنے سین وچ کھیڑ دا ویخ دا سا میری تکاوٹ دور ہو جاندی سی میری تکاوٹ دور ہو جاندی سی اللہ حب پر کبیرہ حمدن کثیرن 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 آقا فرمایا نہیں یہ گال نہیں اگلی گالی یہ گال نہیں اگلی گال سنا عرض کردن یا رسول اللہ ہو بھی جان دے ہو فرما ہاں ہو بھی جاننا عرض کردن یا رسول اللہ میں مزدوری کر کے واپس آیا نا شام تو بات دیر ہو گئی اسی لیٹ آیا سا میں کہا رہا انٹر ہویا تو میری بیوی نے دسیا تیرا پتر بیمار ہے کہندہ یا رسول اللہ بیمار ہے نہیں سی ہویا یا رسول اللہ بیمار ہے نہیں سی ہویا حضور فرما کی ہویا فرمایا میری دنیا اجڑ گئی میری تکاوٹ بول گئی منو کھانا بول گیا منو پینا بول گیا میں دوڑ کے گیا جا کے اپنے پتر نو اٹھایا مدینے دیاں گلی ہیں مجھے قدیدر جاں کوئی طبیب ہے ہے قدیدر جاں کوئی طبیب ہے قدیدر جاں کوئی حکیم ہے یا رسول اللہ پھر حکیم مل گیا میں ادھے سامنے رکھا میرے پہلے جملے احسان حکیم جی پوری دولت بھی لگے تلیلو اور میرے پتر نو ٹھیک کر دے میرے پتر نو لیکن پتہ ہو تو ہی لگتا ہے نا جدو بندے تے بیٹھتی ہے بیٹھے کی تے پھر پتہ لگے گا نہیں اسے دہ دکھتے دکھ محسوس ہی نہیں ہوں دکھیے دیگل دکھیا جانے دکھیے نو کی خبران پیدا ہوئے تے باپ کو نہیں سی یتیم پیدا ہوئے چھیل سال دی عمر سی تے ماں ٹر گئی آٹھ سال دی عمر سی تے دادے ٹر گئے جدو دادا بھی ٹر گیا تے آٹھ سال دی عمر سی تے چچے دے کار پرورچ پائی ہوئے باپ دے سائے تو محروم ہوئے بندہ تے یتیم بھی ہوئے ماں بھی چھ سال دی عمر ہوئے چھوڑ کے ٹر جائے زندگی یہ جب گزاری ہوئے پھر دکھن دی قیمت داتے پتہ ہوں دا نا جی دکھن دی قیمت داتے کہاں کر کے بابا جی فرمانے کے دکھیے دیگلی موسیقی 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 آج جے بھول گیا میں دی پردرش کی میں کی تھی ہے یہ دی جس میں دی طاقت ہے یا رسول اللہ اے طاقت دین والا خدا سی وسیلہ میں ساں تین بار مجدوری کر کے ایدے واسطین آج دین تدام بھی کر دا رہا آج جڑے مکان میں چرین دے او مکان دی تعمیر بھی میں ہی کی دی سی جڑے سین میں چھڑ دے او سین دا کتاب بھی میں ہی خریدیا سی یا رسول اللہ آج جے بیٹا میرے کل میری دولت دا حساب لیندہ ہے اپنی دولت دا حساب میرے کل بھیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ جدوے بیمار ہو گیا سی بیماریں نہیں سی بیمار میں ہو گیا سی یا رسول اللہ یا رسول سندہ سی میری دنیا اجڑ جائے گی میری دنیا تاریخ ہو جائے گی میں انہوں اٹھا کے مدینے دیا گلیاں وچ کدے در جاندہ ساں کدے در جاندہ ساں آخر حکیم ملی گیا سی آخر طبیب ملی گیا سی انہا رشتیاں دی محبت نو چانچونا انہا دی کی مطلعا اگر انہا دی کی مطلعا انہا دی میرا رب باب نو چند دا میں ان دروازہ نہ کرار دیندہ مصطفیٰ دی زبان وچوئی دا اعلام نہ کرواندہ ماندے قدمہ تھا لے جنت دے اللہ اتنا سلہ کیوں لیتا ہے ہر ماں پیدا کرنوالا میں ساں وسیقہ سن پنبر مزدوری باپ کردہ رہا ماں اپنے مودہ نکمہ تیرے موچ ڈال دی رہی راک مدو حرکت کردہ سن تیری ماں او سے بلے بیدار او جاندی سی کہندے سی سن کے جاما میرے لالے تکلیف تھے نہیں پیرے دکھا میں دکھی ہو جاندی اصلا پیرے سکھا میں جو خوشیاں منا دیا اصلا اینہ دی قیمت کیوں نہ لامہ نبی اکرم فرما درے اوگل سنانا عرض کردہ یا رسول اللہ جب میں حقین کو لے لے کے گیا مانا اپنے پتر نو جا کے رکھے آئے میرے پہلے چملے اصلا اگر پوری دولت بھی لگے دلیلہ پر میرے پتر نو ٹھیک کریں میرے پتر نو ٹھیک کر دیو نا میرے بیٹے نو ٹھیک کر دیو نا حقین میرے وال میں کھل لگ گیا گندہ اتنی محبت تنوے دے نال ہاں جو اس پتر وان کو لے ٹائم ہی نہیں باپ واستے اس پتر کو لے وقت ہی نہیں باپ کو لے بیٹھن واستے اس باپ نے پنجیدو پنجاس سال بہترین وقت اپنے پتر واستے وقف کر دیتا اپنی جوانی وقف کر دیتی اپنے دوستانوں کند کر دیتی ہی دی خوشی میں جھ خوش انداریا خود نہ پین کے نو پینانداریا ہی دیکھا ماں میں جوامگین انداریا آج جدو داوے لائے ہی دوستان کھلے بیٹھنا پسند کر دا ہے ہونا دی بے پھل نو پسند کر دا ہے باپ کھل بیٹھنا پسند نہیں کر دا نبی اندھے سردار موجود لیں صحابہ دا جمعے گفیرے میرے نبی فرماندنے صحابہ آو یا رسول اللہ کی اکمہ ہرمایا تو آڈے بھی جوکے دا ہے دیڑا چاند ہے خدا راضی ہو جائے نمازہ اس واسطے پڑھنے خدا راضی ہو جائے ہاتھ اس واسطے کرنے خدا راضی ہو جائے زکاتہ اس واسطے دینے خدا راضی ہو جائے نمازہ سارا کچھ اس واسطے ہی کرنے آو میرے پاک نبی فرماندنے صحابہ کونے دیڑا چاند ہے خدا راضی ہو جائے ہر سے ہاتھ میں ہاتھ اٹھائے میں میرے نبی فرماند نے صحابہ جاؤ کر بیتھے باپ مرازی کر لہو اور شاندہ خدا رضا ةرہہے گا یہ دی رضا وے چودی رضا ہے یہ دی نرازگی وے چودی نرازگی ہے یہ وجود صرف وجود نہیں ہے خدا دی عزت دی قصے میں یہ جنت امین دروازہ ہے جدو تک میں نہیں کھلے گا جدو تک میں نہیں کھلے گا اگے اس مقام دے كی دروازیں نہیں ایک کھلے بھی امرتے فیدہ نہیں ملے گا اے بابو صلاح تا صبر کر لو لیکن میں ان دروازہ باپے جدو قیامت دا دن لوے گا میرا حاب پندلو کھڑا کر کے پوچھے گا تاسنام باپ راضیت آجا جے باپ راضیت آجا جے باپ راضیت آجا پھر بابو صلاح بھی فیدہ دے گا پھر بابو صلاح بھی فیدہ دے گا بارالہ درات دیوکار توجہ کرو نا جدو اس بیٹے نے اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہے باپ گم پیا سناندہ ہے شاہر نے کتنا سناناک شاکی تھی ہے وہ کہنے دیکھا نیلا کے سنیا مدنین اریضا اریضا سنا کے مزا جنہوں پنی سال پالے ہے جدے اپنے چوانی نو قربان کی تہا ہے جدے واسطے اتنے غم خریدے نے وہ پتر نہیں سندا میں اس نبی دی سیرے تو سجد کے جہاں جڑا اس بدرک دے گا ہم پیا سندا ہے جدو نبی نگام سنے نے نالی میرے نبی فرمان دے لے اوہ نوجوان قریب آنا نوجوان قریب آنا جدہ نوجوان قریب آیا ہے میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے اس نوجوان دے گرے بانتے پایا ہے گرے بانتے پاک گدھلا فتوہ دیتا ہے وہ سن کے تھر جاؤں میرے نبی فرمان دنے آنتا وہ مالک آلی ابی کا تو تھے تیرا مالک تیرے باب دی ملکیت ہے مالک ہی صحابلہی دے دے بلکہ ہی صحاب نہیں دے میں توں مالک نوں ساپیا مگنے تنوں پتہ نہیں تیرا مالک کونے تنوں پتہ ہی کو نہیں تیرا اور میں اکثر کرنا ہوں باپ پتر نوں بیچ بھی دے باپ پتر نوں جنہاگار نہیں ہوں پتر باپ نوں بیچے دے دنیا بیچ دی تھی جنت بیچ دی تھی لیکن باپ پتر نو ویچ بھی رہے گناہگار نہیں ہوں دا کیوں نہیں ہوں دا مالک جو ہویا خدا رہا ہے نا دا ات پہچانو جگر دے ٹکڑے ہو میرے بزرگو میرے پاگیو جاول صاحب دی والدہ دے ختم چینوں میں چاند والے ہو پتہ نہیں کس دی کس وڑے قبول ہو جائے مارے نا دی رات دی نہیں ایڈے دو وجود نہیں گی ماں اور باپ میں ماندی شان اتنے تھوڑی جی گفتگو کرنا اور ٹائم بھی تھوڑی رہ گئے میں ادھر جانگا انشاءاللہ